بڑا اپنے بچہ ہو آگے پڑھنا چالوں کرتے ہیں آپن میری بات سنیے سٹ آف کیری فوروڈ کا میجر پورشن اپنا ہو گیا جس میں آپن نے سیکھا کہ اسے سی نیٹ انکم پر ٹیکس دے گا اور نیٹ انکم کیسے آئے گی پہلے وہ سیم ہیڈ میں لاؤس ہے اس کو سٹ آف کرے گا پھر جب سیم ہیڈ کے اندر جو لاؤس ہے وہ اس کو سیم ہیڈ کی انکم سے سٹ آف ہو گیا اس کے بعد اب بھی لاؤس بج گیا تو دوسرے ہیڈ کی انکم سے سٹ آف کرے گا اب بھی لاؤس بج گیا تو پھر اس سال کو کیا کرے گا لاؤس کو اگلے سال کے لیے کیا کرے گا کیری فوروڈ کرے گا اور کیری فوروڈ کرنے کے بعد جب دوسرے ہیڈ میں جس سے وہ سٹ آف ہو سکتا ہے اس میں انکم ہوگی تو سٹ آف کرے گا میری بات سمجھ مائی یہاں تک آپن پڑھ چکے ہیں اب آپن دو سپیشل پوائنٹ پڑھتے ہیں ایکسپشنز آپ کو یاد رکھنے ہیں میں بار بار بول چکا ہوں ایکسپشنز یاد نہیں ہیں تو پورا چپٹر ویسٹ ہے اپنا ٹھیک ہے اور دو ایکسپشنز ہیں وہی کام آئیں گے اس کے علاوہ جس پوائنٹ کے لیے کل ایک دو جنہوں نے ڈاؤٹ پوچھا تھا جس پوائنٹ کے لیے میں نے کوئی ایکسپشن نہیں کہا ہے اس پر وہ ایکسپشن لانگو نہیں ہوگا مطلب آرام سے سٹ آف کرو کوئی دکت نہیں ہے اب دو پوائنٹ سپیچل پوائنٹ ہے اس کے اندر ایک فرم سے ریلیٹیڈ ہے اور ایک پرائیوٹ کپنی سے ریلیٹیڈ ہے تو پہلے اپن فرم سے ریلیٹیڈ والا پوائنٹ پڑھتے ہیں سامنے دیال دینا یہ ہے سیکشن 78.1 چینج ان کونسٹیٹوشن آف فرم اب یہ پوائنٹ کیا کہتا ہے آرام سے شانتی سے سنیے گا بچو آپ لوگوں نے سب لوگ کے سٹوڈنٹ بھی رہے ہوئے ہو اور ہو بھی آپ نے ایک ڈاکٹرائن سناؤگا ڈاکٹرائن آف انجس انڈرچمنٹ یہ سکول میں بھی آیا ہوگا کالیج میں بھی ہے ڈاکٹرائن آف انجس انڈرچمنٹ یہ کیا ہے اس کا مطلب اگر آپ جاؤگے آپ نے سناؤگا نا ڈاکٹرائن آف انجس انڈرچمنٹ کیا بے ٹیمٹر ہے نا تو یہ کیا کہتا ہے انجس انڈرچمنٹ کوئی ایک انسان دوسرے کھرچے کا فائدہ خود نہیں اٹھا سکتا اور وہ ڈاکٹرائن ادھر لگ رہا ہے تو اسے سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک پوائنٹ سمجھا رہا ہوں ڈنک سے سمجھنا بچوں دیکھو مان لو 18-19 میں تین ایک پارٹنرشپ فرم ہے جس کا نام ہے ABC پارٹنرشپ فرم سب دنک سے سمجھنا اب اس فرم میں تین پارٹنر ہے ABC اس سال کیا ہوا 18-19 میں فرم کو لاؤس ہوا فرم کو لاؤس ہوا 15 لاکھ کا تینوں 1-1-1-1 کے پارٹنر ہے تینوں نے 5-5 لاکھ کا نقصان بھکتا ٹھیک ہے لاؤس ہوا تو خود کی جیب سے لگے گا فرم میں تو سمپل سا ہے سارا لاؤس جو ہوگا وہ پارٹنر کو جیب سے ویر کرنا ہوتا ہے بات ختم ہوئی ٹھیک ہے اب کیا ہوا اب یہ جو لاؤس ہے فرم کا لیکن اگر آپن اور ڈیٹیل میں جائیں تو آپن کو پتا ہوگا کہ فرم کو جو لاؤس ہے ان ڈیریکٹ وے میں تینوں کی جیب سے ہی لگا ہے اور اب یہ تینوں کیا چاہتے ہیں جب ہماری فرم فیوچر میں پیسے کمائے تو اس پروفٹ میں سے یہ 15 لاکھ کیا ہو جائے سیٹ آف سمجھ مایا فرم کو فائدہ ہوگا تو پھر ان ڈیریکٹ لی ان کو بھی ہوگا ٹھیک ہے تو اب اے بی سی یہ تینوں یہی سوچ رہے ہیں کہ نیکسٹ یئر ہماری فرم پیسے کمائے تو یہ سیٹ آف ہو جائیں گے بچوں لاؤس آپ کی ایسٹ ہے یاد رکھنا باقی اکاؤنٹس کے اندر لاؤس برا لگتا ہوگا انکم ٹیکس میں لاؤس بڑی ہے کیونکہ وہ لاؤس آنے والے سالوں کے اندر آپ کے پروفٹ سے سیٹ آف ہوتا ہے سیٹ آف ہونے کے بعد آپ کی انکم کم آتی ہے ٹیکس کم لگتا ہے تو اس 15 لاکھ کو یہ فرم بڑی سنجوں کے رکھے گی کہ آنے والے سال میں سیٹ آف کریں گے اب اگلا سال آیا اگلا سال آیا 19-20 اس سال کچھ الگ سی چیز ہوئی اس سال ABC فرم جو ہے اس فرم کے اندر مسٹر بی نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں تو اب اس فرم میں بچا کون A&C A&C بچے اور A&C کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سال ہمیں پروفٹ ہوا سولہ لاکھ کا فرم تو اپنے نام سے ہی کیلائے گی فرم کوئی آنے جانے سے فرق نہیں بڑھتا لیکن اب پرسن کی طرح گیا A&C اور اس سال فرم کو پروفٹ کیتا ہوا سولہ لاکھ اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ اس سولہ لاکھ روپے میں یہ پندرہ لاکھ کیا ہو جائے سیٹ آف ٹھیک ہے اب ڈھنگ سے سوچ کے دیکھنا B تو پہلے دن ہی چلا گیا تھا تو اب B پہلے دن ہی چلا گیا تھا یہ سولہ لاکھ A&C کے ہی ہے ٹھیک ہے اور A&C کیا چاہتے ہیں کہ پچھلے سال کے پندرہ لاکھ کے لاس کو اس سے کیا کر دیں سیٹ آف اگر مسٹر B نہیں جاتا تو یہ کہیں گلت نہیں ہے بلکل صحیح ہے کہ سولہ میں سے پندرہ کیا ہوں گے سیٹ آف لیکن مسٹر B تو چلا گیا چلا گیا تو گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ بھئی پچھلے سال تک سے بکتا ہے خود کی جیب سکھایا ہے اب وہ پانچ لاکھ روپے کا لاس جو اس کی جیب سے لگا آپ چاہتے ہو پورے پندرہ لاکھ سیٹ آف ہو جائیں اور اس پندرہ میں پانچ تو اس کے ہیں اور آپ کے اگر پندرہ سیٹ آف ہو گئے تو آپ کا پروفٹ تو ایک لاکھ ہی آئے گا آپ کو گیا ہم تو ایک لاکھ پی ٹیکس دیں گے جبکی اس پندرہ میں پانچ لاکھ روپے آپ دونوں کی جیب سے نہیں گئے پروفیٹ آپ کا ہے سیمپل سی بھاشا میں بولا جائے تو لاؤس بھی آپ کا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو فائنلی کیا ہوگا گورنمنٹ کہہ گی اگر کوئی ریٹائرنگ پارٹنر ہے تو اس ریٹائرنگ پارٹنر کے لاؤس کا سیٹ آف واپس کیا بول رہا ہوں میں اگر کوئی پارٹنر ریٹائر ہوتا ہے ایڈمیشن میں یہ پرویزن نہیں لگے گا تو آرام سا سیٹ آف کرو جو نارمل کانون ہے واپس سننا اگر کوئی پارٹنر ریٹائر ہوتا ہے تو اس پارٹنر کا جو لاؤس کا اماؤنٹ ہے اس لاؤس کے اماؤنٹ کو ریمیننگ پارٹنر سیٹ آف نہیں کر سکتے کیونکہ جب لاؤس اس نے بھکتا ہے تو فائدہ آپ نہیں اٹھاؤگے تو فائنلی کیا ہوگا اس پندرہ میں اس کا حصہ دس پانچ ہے نا تو پانچ کو اٹھاؤ اب کتہ بچا دس دس ان دونوں کا حصہ ہی ہے اب ان کا پروفٹ کتا آئے گا چھے لاؤس اب آپ کے اگزام میں اگر آئے determine the amount of loss cannot be set off تو آپ کا انصر کیا آئے گا پانچ لاؤس یا اگزام میں آئے گا determine now taxable profit of ABC firm تو آپ کا انصر کیا آئے گا چھے لاؤس سمجھمایا clear ہوا ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑا سا tough point اور کرتا ہوں یہ تو تھا کہ B پہلے ہی دن چلا گیا اب میں بولتا ہوں پانچ مہینے تک آپ کے ساتھ رہ پانچ مہینے بعد گیا مطلب پچھلے سال تو تھا اس سال Mr.B آپ کے ساتھ پانچ مہینے تک تھا پانچ مہینے بعد چھوڑ کے چلا گیا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا تو پانچ مہینے تھا اور پانچ مہینے میں اگر profit ہوا ہے تو B کا ریش کس تو حصہ ہے نا اس profit میں تو گورنمنٹ کیا کہتی ہے سنو اگر کوئی partner during the year retire ہوتا ہے اگر پہلے ہی دن ہو گیا تو بات ختم اس کے حصے کا جو law سے set off نہیں ہوگا لیکن اتنا easy exam میں نہیں آتا exam میں آتا ہے during the year retire ہوا during the year retire ہوا تو گورنمنٹ کہتی ہے جب تک وہ retire ہوا تب تک اس کا اس profit میں حصہ نکال لو وہاں تک set off ہو جائے گا اس کے زیادہ set off نہیں ہوگا اب بات ہوئی ہے کیسے سر سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھو دیکھو سامنے مان لو میں نے بولا 30 September 2020 کو وہ retire ہو رہا ہے کون retire ہو رہا ہے b retire ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اب اگر ایسا کوشن آتا ہے تو آپ کیا کروگے اب to 30 September کا profit دوگے دیکھوگے آپ کو exam میں دیا ہوا آیا گا set off کا کوشن آیا تو آپ کے exam میں دیا ہوا آیا کہ اب to 30 September firm نے 12 لاکھ روپے کمائے ہیں firm نے 12 لاکھ کمائے ہیں اس میں تو b کا بیسہ ہے نا کیونکہ آپ mr b بھی تھا اب کیا کروگے آپ آپ کیا کروگے آپ کے exam میں آئے گا پچھلے سال یہ figure ہے اس سال کا figure یہ ہے بتاؤ کتہ loss set off نہیں ہوگا کتہ loss set off نہیں ہوگا تو سب سے پہلے step 1 آپ کے PDF notes میں theory دیوئی ہے اس کو back کرتے ہوئے چلنا پھر ایک کوشن آٹ دوں گا میں یہاں پہ کیا کروگے a b c تین جنہیں ہیں یہ لوگ step 1 کیا کہتا ہے during the year جو profit ہوا اس میں mr b کا حصہ نکالو during the year کتا profit ہوا 12 12 میں اس کا حصہ کتا ہے 4 4 4 step 1 complete step 1 کہتا ہے retiring partner کا profit میں حصہ نکالو نکال لیا 4 لاکھ step 2 step 2 کہتا ہے retiring partner کا loss میں حصہ نکالو وہ نکال لیا 5 5 5 میں سے b کا کتا ہے 5 لاکھ ہو گیا step 2 b step 1 نے کہا retiring partner کا profit میں حصہ نکالو step 2 نے کہا retiring partner کا loss میں حصہ نکالو اور step 3 وہ کہتا ہے step 2 minus step 1 cannot be carry forward مطلب b کا حصہ کتا ہے loss میں 5 profit میں حصہ کتا ہے 4 تو up to b profit up to b profit set off ہو جائے گا firm set off کر سکتی ہے تو کتنا set off نہیں ہوگا 5 میں سے 4 گئے 1 لاکھ 1 لاکھ روپے set off نہیں ہوگا تو اس کا مطلب جو بھی loss آپ کے exam میں آئے بچوں جیسے پچھلے سال کا loss کتا ہے 15 15 میں سے 1 کو گھٹا دینا سمپل سی بات ہے جو total loss ہے اس میں جو set off نہیں ہوگا اس کو گھٹا دینا جو بچ گیا وہ set off ہو جائے گا اس سال اگلے سال جیسے بھی ہو بس 1 لاکھ set off نہیں ہوگا clear ہوا سمجھمایا لیکن ایک exception ہے exception مطلب کون سے case میں government کہتی ہے set off کر لو ہم ناراض نہیں ہو رہے وہ کونسا loss ہے ایک طرح سے وہ کونسا خوش نصیب loss ہے جس کے لیے government کہتی ہے ہم آپ کو set off کرنے دیں گے بھلے ہی وہ retiring partner کا ہو وہ loss ہے scientific research family planning and کیا بولتا ہے unabsorbed depreciation میں نے آپ کو بولا تھا یہ وہ تین خرچیں جس کے لیے government کہتی ہے خوب خرچہ کرو تو government نے کہا یہ تو ہمارے کہنے پہ کیا تو پھر government کہتی ہے ہم برا نہیں مان رہے یہ تین خرچیں جو ہے اس کو آپ set off کر لینا چاہے وہ retiring partner کے کیوں نہ ہو تو اب واپس ادھر آؤ یہ آپ کے لیے ایک اور question بنایا ہوا ہے اس میں اپنے دنگ سے سمجھتے ہیں دیکھو میں نے کیا کیا step 1 question میں دیا ہوا تھا کہ ایک firm ہے جس کا اس سال 30 لاکھ کا profit ہوا ratio ہے 1 is to 1 1 is to 1 ٹھیک ہے تو کیا کرو گے آپ 30 لاکھ کا profit ہے اب تو date of retirement step 1 کیا کہتا ہے سارے partners مانگ لو Mr.P retire ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پہلے P کا حصہ نکالو 1 is to 1 is to 1 میں کتا حصہ آیا 10 لاکھ روپے step 2 step 2 کہتا ہے کہ loss میں حصہ نکالو اس کا اب 2018-19 پچھلے سالوں تک total loss firm کو کتا تھا 45 اس میں ratio تو وہی ہے تو ratio P کا کتا آیا loss میں حصہ 15 لاکھ اور step 3 کہتا ہے Mr.B کے profit تک set off کر لینا تو 15 لاکھ loss ہے profit کتا ہے 10 تو 10 لاکھ تک set off ہو جائے گا تو کتا نہیں ہوگا 5 لاکھ 5 لاکھ روپے set off نہیں ہوگا اور اب میں تھوڑا سا tough کر رہا ہوں اس question میں 45 لاکھ میں 9 لاکھ روپیز تک scientific research ٹھیک ہے میری بات سمجھو سب آپ لوگ 45 لاکھ question میں دیا ہوا ہے current year میں تو یہی ہے پچھلے سال تک firm 45 لاکھ کا loss ہوا ہے جس میں 9 لاکھ روپے کیا ہے scientific research اب آپ کو جاننا ہے کتنا loss set off نہیں ہو سکتا وہ amount پتہ کرنا ہے کیا کروگے آپ سوچوگے 9 لاکھ کے لیے تو کوئی restriction نہیں اس میں تو بلے کوئی partner آیا جائے تو 45 میں سے 9 اٹھا کتنا بچا 36 36 جو ہے وہ normal loss ہے اس میں تینوں کا حصہ نکال سمجھ میں آرہا ہے ٹھیک ہے اب set off کتنا نہیں ہو سکتا 10 لاکھ روپے تک تو ہو جائے گا extra کتنا ہے 2 لاکھ تو finally آپ کا answer آیا کہ 2 لاکھ روپی set off نہیں ہو سکتا تو آپ اگر میں الٹا question پوچھوں تو finally set off کتنا ہو سکتا ہے تو آپ کہوگے sir loss total 45 کتنا نہیں ہو سکتا دو تو کتنا ہو سکتا ہے 43 لاکھ بس آپ کا main important کام ہے یہ نکال کہ retiring partner کا loss میں کتنا ایسا ہے اس کے profit سے زیادہ وہ set off نہیں ہوگا excluding scientific research family planning and unabsorbed depreciation ٹھیک ہے یہ سمجھو میں question آپ کو ہاتھو آت دے رہا ہوں اسے solve کرنا اور کرنے کے بعد اب آپ next point پہ چلتا next point پہ دھان دو heading کیا restriction on closely held company یہ بھی کچھ doctrine پہ ہی based ہے یہ کیا کہتا ہے یہ applicable ہوتا closely held closely held سمجھتے ہو جس میں کوئی عام انسان شیئر وغیرہ نہیں کھری سکتا ٹھیک ہے یہ آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہو تو سنو public company میں کون آرہا ہے کون جا رہا ہے گورنمنٹ کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا 10 لاک شیئر older 6 لاک چلے گئے 8 لاک آگ کوئی فرق نہیں پڑتا public company کی separate legal entity ہے وہ set up ہوتا رہے لیکن اگر کوئی پچھلے سال پارٹنر ساری پارٹنر نہیں میں شیئر older بولوں گا company میں شیئر older ہوتے ہیں پچھلے سال جو شیئر older تھے اور اس سال جو شیئر older ہے اس میں کافی الگ ہو چکے پچھلے سال کوئی اور شیئر older تھا اس سال کوئی اور ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے کمپنی کا بھی تو loss شیئر older ہی بھگتتے ہیں اب پچھلے سال جو شیئر older تھے انہوں نے پچھلے سال تک کا کمپنی کا loss بھگتا اور اس سال گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ شیئر holding چینج ہو گئی تو پھر بات ہوئی ہے گورنمنٹ کہتی ہے پھر کیوں سیٹ پارٹنری رہ گئے تو گورنمنٹ نے کیا بولا اس کا جتہ حصہ اس کو سیٹ آف مت کر یہاں وہ لفڑا نہیں ہے کہ یہاں پر بھی سر وہی مات وڈی کر نی ہے چار چلے گئے تو ان چار کا حصہ نکال اور پھر اس میں سیٹ آف مت کر نہیں یہاں پہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے ایک پٹیکولر پرسنٹیج پچھلے سال اور اس سال اگر ہے تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے باقی لوگ آرہے ہیں یا جا رہے ہیں آرام سے سیٹ آف کرو یا تو یس ہے یا نو ہے میں بات واپس سننا میں کیا بول رہا ہوں ادھر یس نو شیئر ہولڈنگ if there is common شیئر ہولڈنگ in the year of loss and in the year of profit required to be set off کیا مطلب ہوا اگر جس سال آپ کو loss ہوا اور جس سال آپ کو profit ہوا جس سال آپ کو set off کرنا ہے ان دونوں سال minimum common شیئر ہولڈنگ 51% ہے minimum common شیئر ہولڈنگ 51% یا اس سے زیادہ ہے تو government کہتی ہے پورا set off کر لہا اور 51% سے کم ہے ایک روپیہ بھی set off نہیں کرنے دیں گے تو یہ ہے loss والا سال یہ ہے profit والا سال دونوں سال میں دیکھو common کون کون ہے P&R ادھر بھی common P&R ادھر بھی common Q&R نے اپنا share X اور Z کو بھیج دیا ٹھیک ہے تو common کون ہے P&R دونوں کا ratio گنو 30 plus 21 51 اس سال بھی کتا ہرہا 51 تو common share holding ہے دونوں سال کوئی دکھت نہیں ہے پورا set off کر لوں clear a point change کر رہا یہ 20 اور یہ choice مان لو a point change اب اس سال کیا دونوں سال common کون ہے P&R ادھر share holding کتی ہے 51 ادھر کتی ہو گئی ہے 50 جو 51 سے کم ہے تو دونوں سال common share holding 51 percent کا criteria achieve نہیں کر رہی تو sorry set off نہیں ہوگا یہ نہیں ہے 50 تک کر لوں سر نئی یا تو yes یا no ٹھیک ہے clear ہوا لیکن اس میں ایک point اور ہے point کیا مان لو s کی جگہ کون آیا z آیا ہے نا s کی جگہ z آیا تو z کون پتہ چلا z s کا ہی بیٹا ہے s کی death ہوگی تھی اس لئے سارا share کا مالک z اپنے بن گیا تو government کہتی ہے if there is change in share holding due to death تو اور inheritance وگی رہا تو z کو بھی ایسی مانو اب ایسی مانو تو تین common share ہوگا تو پھر 30 plus 21 51 اور 23 اور جھوڑ لیں خوب زیادہ ہو رہا اور ادھر بھی 51 ہو رہا تو بس set off ہو جائے گا clear اور اس میں بھی exception ہے سائنٹیپی ریسرچ فیملی پلاننگ اور unabsorbed depreciation کے لیے گورنمنٹ کہتی ہے چاہے share holding change بھی ہو رہی ہے common share holding 51 سے کم ہے تو بھی set off ہو جائے گا clear سمجھ مایا تو یہ دو point ہو ہے پھر چھوٹا موٹ point میں آپ دیتا آؤں اور پھر چپٹر ختم clear آگے پڑھتے نیکس چپٹر سے کی guy پھر پھر چپ پھر پھر موسیقی